تو گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینز سے موسم کی چال بدل گئی ہے ستمبر میں لوٹنے والا مانسون اکٹوبر تک تباہی مچا رہا ہے نیپال میں ہو رہی بھاری بارش نے بیہار کو ڈبو دیا ہے بیہار میں بار سترہ امام مچا ہے آخر اکٹوبر میں آئی اس سیلابی آفت کی وجہ کیا ہے کیوں موسم ویواگ بھی حیران پریشان ہے دیکھئے ریپورٹ اکٹوبر میں بھاری بارش اور بار کی خوفناک تصویروں کے مائنے کیا ہے اکٹوبر میں بیہار کیوں سیلابی آفت سے بے حال ہو گیا ہے کیا اکٹوبر میں بارش اور بار کی وجہ لانی نہ ہے ویدر پیٹرن چینج ہونے کا اثر کیسے آسمانی آفت بن کر برس رہا ہے اس کی تصویر ہے نیپال میں بھاری برسات سے مچھی تباہی اور بیہار کی کوسی ندی میں چھپن سال بعد آئی ویناشکاری بہار نیپال سے لے کر بیہار تک بھاری برسات اور سیلاب نے تراہی مام مچایا ہوا ہے نیپال میں بہنے والی ندیوں کا اوپھان مکانوں کو زمین دوز کر رہا ہے سیلاب سب کچھ بہا لے جانے پر آمادہ دکھ رہا ہے وہی بیہار میں کوسی، باگمتی، گنڈک اور مہنندہ سمیت کئی ندیوں میں بار کا پانی بیہار کے تیرہ زلو میں گھز گیا ہے سیکڑوں گاؤں پانی میں ڈوب گئے ہیں مزفرپور میں حالات سب سے زیادہ خراب ہیں یہاں گھر، کھیت خلیہان، سب کچھ پانی میں سما گئے ہیں پول اور سڑکیں سیلاب میں بہ گئے ہیں لوگ گلے تک پانی میں اتر کر روزمرہ کے کام کرنے پر مجبور ہیں موسم ویجیانکوں کے مطابق ویدر پیٹرن اتنا مدل گیا ہے کہ مونسون بھی لمبا کھچ گیا ہے جو مونسون ستمبر میں ہی لوٹ جایا کرتا تھا وہ اب اکٹوبر میں لوٹ رہا ہے اور موسم کا جو مزاج ہے اس کی وجہ ہے لانینہ یہ لانینہ کیا ہے؟ وہ آپ کو آگے سمجھائیں گے لیکن اس سے پہلے موسم ویبھار نے اس سال مونسون وجہ اور اس کے اثر کے بارے میں جو بتایا ہے اسے جان لیجئے موسم ویبھار کے مطابق اس بار اکٹوبر میں اس سامانے سے ایک سو پندرہ فیصد زیادہ بارش کا انمان ہے وہیں مونسون سیزن میں دیش میں 934.8 ملیمیٹر اوسد بارش درج کی گئی ہے یعنی دیش میں قریب 108 فیصد بارش ہوئی ہے یہ سال 2020 کے بعد سب سے زیادہ برسات ہے مونسون سیزن میں مدھی بھارت میں اوسد سے 19 فیصد زیادہ برسات ہوئی تکشن بھارت میں سامانے سے 14 فیصد زیادہ اور اتر پششن بھارت میں سامانے سے 7 فیصد زیادہ برسات ہوئی موسا ویبھاگ نے ایک اور جانکاری تھی ہے وہ حیران کرنے والی ہے بتایا گیا ہے کہ اس سال مونسون کے دوران 96 بارش کی گھٹنائیں ایسی رہی کہ ایک بار میں ہی 204.5 ملیمیٹر سے زیادہ پانی آسمان سے برس گیا پانچ سال بعد اس طرح کی تباہی دیکھنے کو ملی ہے مطلب کلائیمنٹ چینج سے مونسون کی چال اور اس کی طاقت دونوں بدل گئی ہے اور یہ سب ہوا ہے لانینہ کی وجہ سے بھارت میں لانینہ کو مضبوط مونسون اور سامانے سے زیادہ بارش کا کارت مانا جاتا ہے ساتھ ہی اس کا سمبن سردیوں سے بھی جڑا ہوا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب بھی نیوٹرل کنیشن ہوتی ہے تو مونسون 102 یا 103 پرسنٹ سے زیادہ نہیں دیکھا گیا 1990 میں جب نیوٹرل کنیشن تھی اس سمیں 106 پرسنٹ پر مانسون سمابت ہوا تھا اور یہ ابھی تک کا اگر دیکھا جائے تو اگر ہم ڈیٹا دیکھیں 1975 سے لے کر کے 2024 تک کا تو نیوٹرل کنیشن کے دوران 108 پرسنٹ مانسون کی بارش نہیں دیکھنے کو بھی لی ہے موسم بیبھاگ کے مطابق لانینہ کو لے کر دنیا بھر کی زیادہ تر ایجنسیز نے غلط پوروانمان بتایا امریکہ کی ویدر ایجنسی نوہا نے کہا تھا کہ ستمبر سے نومبر میں لانینہ کی ستثیب بننے کی 71 پیصد سمبابنا ہے اور جنوری سے مارچ 2025 تک اس کے بنے رہنے کی امید ہے جبکہ آئی ایم جی کا پوروانمان ہے کہ مانسون کے بعد اکٹوبر سے دسمبر تک لانینہ کی ستثیب بڑھ جائے گے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ابھی اندینوں ساؤدن آسکلیشن کی ستھتیب بنی ہوئی ہے اور لانینہ کنڈیشن ستھر ہے اسی کا اثر ہے کہ ہمالیہ علاقوں میں بھاری برسات ہو رکھی ہے اور بیہار میں باہر کے حالات اکٹوبر میں نظر آ رکھی ہیں آلینہ ساؤدن آسکلیشن دھرتی پر سب سے ضروری جلوائیو گھٹناوں میں سے ایک ہے کیونکہ اس میں ویشوک ویومنٹلی ایکو سسٹم کو بدلنے کی چمتا ہے اس سے دنیا بھر میں تاپمان اور برسات پربھاوت ہوتے ہیں اگر اس بار نومبر میں جا کر ہی سنو فال ہو جاتا ہے اچھا سنو فال ہوتا ہے تب کیا ہوگا کہ جو ہوایں ہیں وہ اتر پس چندسان سے جب بھی چلیں گی سنو فال کے بعد تو سردیاں بڑھ جائیں گی یہ ڈپینڈ کرتا ہے میں یہ بتا سکتا ہوں کہ لانینہ کا اس سے کوئی بھی ڈائریکٹ سمبھل نہیں ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ لانینہ کی وجہ سے اکٹوبر کے دوران دن اور رات کا تاپمان بھی سامانے سے زیادہ رہنے کی سمبھاونا ہے اور سردیوں کے دن بھی تیری سے شروع ہو کر پورے ویدر پیٹرن کو بدل سکتے ہیں یعنی ساحفے کی گلوبل وارمنگ سے ویدر پیٹرن بدل رہا ہے اور جلد اس کا ٹھوز سماندھان نہیں نکلا تو دنیا میں خدرتی آفت بھیانک روپ لے سکتی ہے ٹیم نیوز نیشن نیوز نیشن اب واتسیپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوڈ کو سکین کریں